جسے جارین سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیڈ ڈسکس کریں گے جس میں جی کے کے امپورٹنڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پلس نہیں جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئی ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دو ہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکشٹ اپ ایکٹ بتائی جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کنت میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ نے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فرشٹ کے لیے سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر فرشٹ کے لیے دیبس سے سمندت کوششن ہے بس ناغرک سرکچہ دیبس کم منایا جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبی لوگ دیجئے رائٹ ہے رونگ اور جلディ سا آنسر کریے گا اس کا آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ایک مارچ کو یا آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے ایک مارچ کو پرتی برس بس ناغرک سرکچہ دیبس منایا جاتا ہے آپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے جس来了 بتانا ہے آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یا اے کریکٹ آنسر ہوگا ایک مارچ کو بیسر نہانگری سرکچہ دبس منایا جاتا ہے اس کا آنسر کریئے کشن نمبر دو کیلئے کیسے برہ کوئلہ کہا جاتا ہے برہ کوئلہ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹھ آنسر آپسن امبر ڈی ہوگا لگناائٹ کو اس puis estamos رائٹھ آنسر ہے لگناائٹ کو برہ کوئلہ کہا جاتا ہے تو دیس کا رائٹھ آنسر ہوگا اب ایک کشن اور پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں کیا پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں سب سے اچھا کوئلہ کون سا ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے سب سے اچھا کوئلہ کون سا ہوتا ہے سب سے اچھا کوئلہ کون سا ہوتا ہے تو انترا سائٹ سب سے اچھا کوئلہ ہوتا ہے اور لگنایٹ کو بورا کوئلہ کہتے ہیں ایڈیز کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر دو کا اپسن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے یا اپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر تین کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر تین کے لیے آپ کو بتانا ہے اس بیٹامین کا نام جو کسی بھی ماسہ آری بوجن میں نہیں ملتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے اس بیٹامین کا نام بتائیے جو کسی بھی ماسہ آری بوجن میں نہیں ملتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے یہ سب ہی امپورٹنٹ کوششن ہیں تو آپ کے کوششن ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا بیرگور دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا بیٹامن ڈی کیسی آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے بیٹامن ڈی کسی بھی ماسہ آری بوجن میں نہیں ملتا ہے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہے جو بیٹامن ڈی ہے سور کی روشنی سے ہمارے شریر میں بنتا ہے تو اسیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتتر ہے جس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے جوڈ چلی یہاں گے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے آپ کو لاپنگ ایس کا کیمکل نیم بتانا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے لاپنگ ایس کا کیمکل نیم کیا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جلدی سے آنسر کریے گا بہت اچھے گلڈ بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا نائٹرز آکسائیڈ یس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے لاپنگ ایس کا کیمکل نیم نائٹرز آکسائیڈ ہوتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہے اب دوسرا کوششن پوچھ سکتے ہیں کیا پوچھ سکتے ہیں دوسرا کوششن لاپنگ ایس کا کیمکل فارمولا کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے لائپنگ گیس کا کیمکل فارمولا تو سبھی یاد رکھئے انٹو او کیا دوستوں انٹو او لائپنگ گیس کا کیمکل فارمولا ہوتا ہے امپورٹنٹ ہے پریچہ کی درشتی سے اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھئے اس کا انسا کریے کوششہ نمبر 5 کے لیے پنچہ انسا ہوتا بھارت اور کس کے مددعہ تھا اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا جو پنچ سید سمجھتا ہے بھارت اور کس کے مددعہ تھا رسیہ چائنہ پریاجیل یا پھر سری لنکا اس پرکار سے آپ سنس ہیں گوڈ ساٹھ کوششن آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کا ٹارگیٹ رہے گا پچاس پلس کا تو سبھی کلاس کے انتو میں بتائیے کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے جسنا بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹی پکیسن آپ تک پہنچ سکیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چین آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے پنچ سید سمجھو تھا بھارت اور چینہ کی مددعہ تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر پائپ کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے یا سابسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لئے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لئے پہلے کوششن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے یورینیم بکھنڈن کی ستت پرکریا کو جاری رکھنے میں کس کڑکی جرورت ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو سبیس کا آنسر کریے گا لیکٹرون پروٹرون نیوٹرون باجیٹرون اس پرکار سے آنسر سے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ یورینیم بکھنڈن کی ستت پرکریا کو جاری رکھنے میں کس کڑکی جرورت ہوتی ہے اب اسکتہ ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر آنسر کس کی آباسکتہ ہوتی ہے یورینیم بکھنڈن کی ستت پرکریا constructive جاری رکھنے میں نیوٹرون کی تو سیس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر سی بھی آن کا صحیح اتر ہے نیوٹرون کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیون کے لیے بندی جیون پستک کے لیخک کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بندی جیون پستک کے لیخک کون ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بہت اچھے کوششن کو پڑھ دیجئے اچھے سے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا بیٹ گوڑ دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا سچند ناز سانیال جیس آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے بندی جیون پستک کو سچند ناز سانیال نے لکھا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیون کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا بندی جیون پستک کو سچند ناز سانیال نے لکھا ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا دوستوں چلیے آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے بیٹ گوڑ دوستوں انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر آٹھ کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر آٹھ کے لیے بس موسم بگیان سنگ کا مکشالے کہاں پر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا بس موسم بگیان سنگ کا مکشالے بتائیے کہاں پر ہے بیرکوڑ دوستوں جینیبہ ہے ایک دوبائی یا پھر پرٹ اس پرکار سے آنسر ہیں گوڑ سب اس کا آنسر کریے گا آنسر کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دوستوں بہت اچھے اس کا آنسر 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 ہی ہوگا جینیبہ آنسر 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 ہے سوژن لینڈ کے جینیبہ میں بس موسم بگیان سنگ کا مکشالہ ہے اوپسن نمبر ایس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر آٹ کا اوپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یا اوپسن نمبر اے کرریکٹ آنسر ہوگا دوستوں بہت اچھے گوڈ اوپسن نمبر اے ہے اب دیکھئے سی پیو کی پریچہ میں ایک کوششن پوچھا گیا تھا جینیبہ کہاں پر ہے یہی کوششن پوچھا گیا تھا جینیبہ کہاں پر ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سوژیل لینڈ میں ہے سوژیل لینڈ کی راتدانی جینیبہ نہیں ہے اگر پوچھا جائے سوژیل لینڈ کی راتدانی کیا ہے تو ورن سوژیل لینڈ کی راتدانی ہے جو جینیبہ ہے یہ سوژیل لینڈ کا ایک نگر ہے یہ پوچھا ہوا کوششن ہے سی پیو کی پریrise میں جس نے کوششن ہمبر آٹھ کا آپسہ نمبر ای دیا انکا صحیح تارے یا تو آپسہ نمبر ایک ہریکٹر انسر ہوگا جینیمہ میں بس موسم بگیان سنگ کا مکھیالہ ہے چلی آنگے پڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوشن نمبر نائن کے لیے امید بھون پیلیس کس سہر میں اسٹیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا امید بھون پیلیس کس سہر میں اسٹیت ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے سبھی جلدی سے آنسر کریے بیٹھ گو دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جھوٹ پر میں یا سابسا نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے امید بھابن پیلیس جب جھوٹ پر میں ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا راجستان کے جھوٹ پر میں امید بھابن پیلیس ہے آنگے بڑھتے ہیں دوستوں بہت اچھے اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا برگوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے میل گارٹ ٹائگر ہجرب کہاں پر ہے سبھی جلدیس بتائیے میل گارٹ ٹائگر ہجرب کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیشٹ بنگول اتفردیس راجستان یا پھر مہاراشت میں اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سبھی اس کا آنسر کریے امید بیری گوڈ اپسیک نوال کمار آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں ایسو جب دیگل انسی آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں رام کماری یوبا نیتا آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر دی ہوگا مہاراشت یا آپسن امبر دی کریکٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا آپسن امبر دی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا مہاراشت میں اس کا رائٹ آنسر ہے سنی رام کماری ٹلو بندو آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر دی ہے فائر گل آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے تو جس نے بھی آپسن امبر دی دیا ان کا صحیح اتر ہے بہت اچھے یہ بھی پوچھا ہوا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے سیبا جی کے ساسن میں پیسوا کسے کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سیبا جی کے ساسن میں پیسوا کسے کہا جاتا تھا سیبا جی نے مراتھا سامراد کی ستھاپنا کی تھی یہ پوچھا جاتا ہے کوششن مراتھا سامراد کی ستھاپنا کس نے کی تھی سیبا جی نے کی تھی سولہ سو چوہتر میں سیبا جی کا رات جب سے ایک ہوا تھا رائے گڑ میں اب اس کا آنسر کریے سیبا جی کے فرساسن میں پیسوا کسے کہا جاتا تھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن ایمبر سی پردھان منتری کو یا آپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا سیبا جی کے فرساسن میں پیسوا پردھان منتری کہا جاتا تھا تو اسیز کا رائٹ آنسر ہوگا اب سبھی دیان سے سنیے گا دو کوششن اور پوچھے جائیں گے پریچھا میں ایک کوششن پوچھا جائے گا انتیم پیسوا کون تھے تو آپ لوگ یاد رکھئے باجی راو دھتی انتیم پیسوا تھے یہ پوچھا جاتا ہے کوششن انتیم پیسوا کون تھے باجی راو دھتی انتیم پیسوا تھے اور ایک کوششن پوچھا جائے گا پیسوای کو کب سماپت کیا گیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے 1818 میں کب اٹھارہ سو اٹھارہ میں تیس و آئی کو سماپت کیا گیا تھا یہ دونوں امپورٹنٹ کشن ہیں دونوں پریشہ ہم پوچھے جاتے ہیں تو ان کو آپ لوگ یاد رکھئے جسنا بھی کشن نمبر گیارہ کا اپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتتا رہے جس اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کشن نمبر بارک لیے آپ کو بتانا ہے آر بی آئی کے پہلے بھارتی گورنر کون تھے سبھی جلدی سانسر کریے آر بی آئی کے پہلے بھارتی گورنر کون تھے آر بی آئی کے اسٹاپنا ہوئی تھی نائنٹین تھرٹی فائر میں مکھیالے کہاں پر ہے ممبئی میں مکھیالے ابھی اور برطمان میں آر بی آئی گورنر سکتی کانداز ہیں اور اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا سیڈی دیس مک آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سیڈی دیس مک آر بی آئی کے پہلے بھارتی گورنر تھے تو آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر بارہ کا آپسن نمبر اہ دیا ان کا سہی اتھر ہے گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹین کے لیے اجنتا اور ایلورا گفہیں کہاں پر ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اجنتا اور ایلورا کی گفہیں کہاں پر ہیں سبھی اس کا آنسر کریے مد پردیس کے رہے ہیں مہراشت یا پھر راجستان میں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا مہراشت میں یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے مہراشت میں اجنتا اور ایلورا گفہیں اس دید ہیں تو اس سیڈی کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تھرٹین کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتھر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹین کے لیے آپ کو بتانا ہے چمبل ندی کن راجوں سے ہو کر بہتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چمبل ندی کن راجوں سے ہو کر بہتی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے مہاراشت کجرات مد پردیس اتہ پردیس مد پردیس بیہار اتہ پردیس مد پردیس راجستان اتہ پردیس مد پردیس اوٹسا اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اگر پوچھا جائے چمبل کس کی سائق ندی ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے یمنا کی کس کی یمنا کی سائق ندی ہے چمبل اور چمبل ندی کنارے راجستان کا سہر کوٹہ بسا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوٹہ کس ندی کنارے بسا ہے چمبل ندی کنارے بسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سانسر کریے بیرگ گوڈ اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر سی ہے اتب دیس مد پدیس راجستان یہ اپسن ایمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جو چمبل ندی ہے پتہ پدیس مد پدیس راجستان سے ہو کر ویٹی ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پورٹین کا اپسن ایمبر سی دیا ان کا سہی اتتر ہے گوڈ اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پھوٹین کے لیے ماراشت کا سکرات کسے کہتے ہیں سبھی جلدی سے بتائیے ماراشت کا سکرات کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں جلدی آنسر کریے گوڑ اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر ڈی ہوگا ایم جی رانہڈے کو ایم جی رانہڈے کو مہاراشٹ کا سکرات کہتے ہیں تو ڈیز کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ یاد رکھے گا ایم جی رانہڈے کو آدمی بھارت کا رسی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی پوچھا ہوا کوششن ہے بہت سی پریچھاں میں آدمی بھارت کا رسی کسے کہا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے ایم جی رانہڈے کو یہ ایک سمال صدا رکھتے آنگے بڑھتے ہیں دوستوں اس کا آنسر کریے سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا انترکچ میں بھیجا گیا بھارت کا پرثم اپگرہ کون تھا اس کا نام بتائیے جو بھارت نے انترکچ میں پرثم اپگرہ بھیجا تھا اس کا نام بتائیے کیا تھا سب ہی جلدی سے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سے ہوگا آر بٹ انترکچ میں بھیجا گیا بھارت کا پہلا پراؤگرہ آر بٹ تھا اس نے بھی کوششن ایمبر سولہ کا آپسن ایمبر سی یا ان کا سیود ترہ آپسن ایمبر سی کا رائٹ آنسر ہوگا آر بٹ کریکٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں دوستوں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے کس بید میں سنگیت کا برڈن ہے سبھی جلدی سے بتائیے کس بید میں سنگیت کا برڈن ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آنسر سبھی لوگ دیجئے اور جلدی سے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر بتائیے کس بید میں سنگیت کا برڈن ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا سام بید میں یا ساپسے نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے سام بید میں سنگیت کا برڈن ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا سب سے پراشین وید کونسا ہے پوچھ سکتے ہیں اگر پوچھا جائے سب سے پراشین وید کونسا ہے ریگ شکل سب سے پراشین وید ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر copyright 1917 کے لیے انسر کریے مرد پر دیش، تمیل نادو، تماچر پر دیش یا پھر اوٹسہ میں اس پرکار سے آپسنز ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبھی جلدی سے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا تمیل ناڈو میں یا آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے تمیل ناڈو میں منڈ تھرائی بنی جیو ابیارن نشتید ہے بیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر ہیٹین کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوت تر ہے یا بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نانٹین کے لیے What is the capital of Finland Finland کی رات دھانی کا نام بتائیے سبھی جلدی سے بتائیے بہت اچھے Finland کی رات دھانی کا نام آپ کو بتانا ہے دیکھیں اس کا رائٹ آنسر opسن نمبر بھی ہوگا کیا سوپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے ہیلنس کے Finland کی رات دھانی ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اور Autaba کئی بار میں نے آپ کو بتایا Canada کی رات دھانی ہے Paris Toronto کی رات دھانی ہے اب آپ لوگ بتائیے Nairobi کہہاں کی رات دھانی ہے سبھی سکا آنسر کریے Nairobi کہہاں کی رات دھانی ہے سب اس کا آنسر کریے نیروبی آپ کو راددھانی بتانی ہے کہاں کی ہے سیما بیری گوڈ سنی بہت اچھے سنتو سب سے ایک ایسوریا گوڈ آپ سبی کریکٹ آنسر ہیں یا سکینیاغ راددھانی نیروبی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوششن اسو بیری گوڈ کینیا گراددھانی کیا ہے نیروبی ہے اسے آپ لوگ یاد رکھے گا بیری گوڈ دوستوں انسی گوڈ بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر بیس کے لیے سارا مرستل اپریقہ کس بھاگ مستد ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے سارا مرستل کس مہادیپ میں ہے اپریقہ میں ہے یہی کوششن پوچھیں گے اب تھوڑا سا کٹھن کر کے پوچھا جائے گا سارا مرستل اپریقہ کے کس بھاگ میں ہے جلدی سے بتائیے بہت اچھے اس کا آنسر اپسن نمبر اے ہوگا اتری اپریقہ میں یا سوپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا سوپ لوگ یاد رکھے گا سارا مرستل اپریقہ کے اتری بھاگ میں ہے اپسن نمبر اے اس کا آنسر ہے جلو بیری گوڈ اس کا آنسر اپسن نمبر اے ہوگا یا سوپسن نمبر اے ہوگا یا سوپسن نمبر اے ہوگا اتری بھاگ میں ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے انسلین کا آبسکار کس نے کیا تھا سبھی اس کا آنسر کریے گا انسلین کا آبسکار کس نے کیا تھا اس کا آنسر بتائیے بہت اچھے سبھی آنسر کریے اور جلدی سے آنسر کریے گا اس کا آنسر آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا ٹیپ بیٹنگ نے انسلن کا عوض کار کیا تھا تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن ہمبر 21 کا آپسن ہمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن ہمبر 22 کے لیے میسگن لیک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے میسگن جھیل کہاں پر ہے سوویت سنگ یویسے کینیا کینیڈا اس پرکار سے آپسن سے ہیں تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبی جلدی سے بتائیے میسگن لیک کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبر بھی ہوگا یو ایسے میں یو ایسے میں میسگن لیک ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن ہمبر 22 کا آپسن ہمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن ہمبر تیز کے لیے چھایا میں پناپنے والے پودوں کو کیا کہا جاتا ہے جو چھایا میں پودے پنپتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستہ بہت اچھے اور اس کا رائٹ آنسر ہوگا سائٹو فائٹس یا سائٹو فائٹس کیا کہا جاتا ہے سائٹو فائٹس تو سیس کا رائٹ آنسر نہیں جس نے بھی کے ٹیز کا آفشن ایمبر سی یا ان کا صحیح اتر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت کے محصور سینائی بادک کون ہیں ان میں سے سبیس کا آنسر کریے ان میں سے بھارت کے محصور سینائی بادک کون ہیں بسم اللہ خان روی سنکر حریف فرساد لطیب خان اس پرکار سوپسن سے ہیں تو سبیس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بسم اللہ خان یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے بسم اللہ خان بھارت کے مصور سینائی بادک ہیں تو آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی پور کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی فائب کے لیے نیو انڈیا نامک پستک کس نے لکھئی ہے نیو انڈیا پستک کے لیے خک بتائیے کون ہے اس کا اچھے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر بھی ہوگا اینی بیسینٹ ایس اوپسن نمبر ٹونٹی کا رائٹ آنسر ہے اینی بیسینٹ نے نیو انڈیا نامک پستک لکھی ہے بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اینی بیسینٹ بارتی راشتی کانگریز کی پہلی مہلا درش کون تھی اینی بیس اینٹ ہے اور انہوں نے نیو انڈیا نامک پستک بھی لکھی ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے کونسا سہر تعلیق ادھوک کے لیے پرسید ہے سبھی جلدی بتائیے کونسا سہر تعلیق ادھوک کے لیے پرسید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر option number A ہوگا yes option number A اس کا رائٹ آنسر ہے علیگر اتا پردیس کا ایک نگر ہے اور تالک لیوک کے لیے پھر سدھ ہے то option number A اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں question number 26 کا option number A دیا ان کا صحیح اتتر ہے yes option number A correct answer ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے question number 27 کے لیے USB کا full form کیا ہوتا ہے USB کا full form آپ کو بتانا ہے what is the full form of USB USB کا full form کیا ہوتا ہے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا یونی برسل سیریل بس یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے یو ایس بی کا پھل فارم ہوتا ہے یونی برسل سیریل بس تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٢ونٹی سیون کا آپسن نمبر سی بھی ان کا صحیح اتر ہے یا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٢ونٹی ایٹ کے لیے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے اتیاز سے سمبندت کششن ہے انگلینڈ کی سنسر نے بھارت کے کس گورنر پر مہاں بیوک چلایا تھا یہ اچھا کششن ہے اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے بیرکور دوستان آپ کو اس گورنر کا نام بتانا ہے بھارت کے جس پر انگلینڈ کی سنسر نے مہاں بیوک چلایا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر option number a ہوگا boring hastings yes option number a correct answer ہے سب لوگ یاد رکھیں گا boring hastings انگلینڈ کی سنسر نے مہاں بیوک چلایا تھا option number a correct answer ہوگا boring hastings option number a اس کا رائٹ آنسر ہے آنگے بڑھتے ہیں دوستوں question number 29 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے question number 29 کا آپ کو بتانا ہے بھارت میں one اتکار ادنیم کا پارت ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت میں one اتکار ادنیم کا پارت ہوا تھا اس کا correct answer بتائیے 2000 میں 2006 میں 2005 میں یا پھر نانابدی جن میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ آنسر option number b ہوگا 2006 میں yes option number b اس کا رائٹ آنسر ہے 2006 میں بھارت میں one اتکار ادنیم پارت ہوا تھا تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اس نے بھی question number 29 کا option number b دیا ان کا صحیح اتتر ہے yes p correct answer ہوگا اس کا اس کا answer کریے question number 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کیا راج سوچی میں سامل ہے یہ چار آپ کو option دیئے گئے ان میں سے کیا راج سوچی میں سامل ہے banking رکشہ پولیس یا پھر one اس پرکار سے options ہیں good راج سوچی میں آپ کو بتانا ہے سب اس کا answer کریے گا ان میں سے کیا راج سوچی میں سامل ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا answer کریے گا قبول یقیتر موسیقا 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 اس کا آنسر کریے قشون نمبر 30 کے لیے اس کا راعت آنسر آپسن نمبر 30 ہوگا پولس آپسن نمبر 30 آپسن پوچھا گیا تھا نمنمہ ایسے کیا راج جسوچی کا بسہ ہے اس کا راعت آنسر آپسن نمبر 30 ہوگا پولس کریکٹ آنسر ہوگا یہ راج سوچی میں سامل ہے جس نے بھی قشون نمبر 30 کا آپسن نمبر 31 یا ان کا سیود طرف بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر تھرڑی بند کے لیے آپ کو بتانا ہے گنگا ساغر میلے کا ایوجن ٹرتی برس کہاں پر ہوتا ہے گنگا ساغر میلے کا ایوجن ٹرتی برس کہاں پر ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اتاپردیس مد پردیس بیشٹ بنگول نن آب دی جن میں سے کوئی نہیں اس پرکار سے آپسنس ہیں اس کا رائٹ آنسر بتائیے دیکھئے کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بیشٹ بنگول میں یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہے بیشٹ بنگول میں پرتی برس گنگا ساغر میلے کا ایوجن ہوتا ہے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تھرڑی بند کر آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بیشٹ بنگول کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر بتیس کے لیے ناغارجن ساگر ٹیم کس ندی پر ہے یس ڈیلی صبح دس بجے اسپیسل جی کے جی ایس کی کلاس ہوتی ہے ٹائم کو یاد رکھے گا انگلی کلاس ہوگی سام کو تین بجے اسپیسل ہنڈی کی کلاس ہوگی سام کو تین بجے اسے بھی جوائن کیجئے اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر بتیس کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کرشنہ ندی پر اسپیسل نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے کرشنہ ندی پر ناغارجن ساگر ٹیم ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے اور یہ اگر پوچھے جائے کس راج میں ہے کناٹکا میں ہے کان پر ہے کناٹکا میں ٹوٹال ساٹھ کوششن ہوں گے آج کی کلاس میں اس کا آنسر کر یہ کششن نمبر 33 کے لیے اس کا آنسر کریے کششن نمبر 33 کے لیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 33 اس کے لیے مانس کس کی سائگ نے دی ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے مانس کس کی سائگ نے دی ہے گودہ بری مہاں نے دی پرشنہ یا پھر برمپوت اس پرکار سے آپسنس ہیں سبھی جلدی سانسر کریے مانس کس کی سائگ نے دی ہے سبھی آنسر کریے گا رائٹ آنگ آپ لوگ آنسر کریے بہت اچھے دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا برمپوت کی یا آپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے مانس برمپوت کی ندی ہے دیس کا رائٹ آنسر ہے سائگ جس میں بھی کوششن نمبر 33 اس کا آپسن نمبر دی دیا ان کا صحیح اتر ہے بہت دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 34 کیلئے آپ کو بتانا ہے گوگل کے سنستاپک کون ہے گوگل کی ستھاپنا کس نے کی تھی یہ پوچھائے کوششن اس کا رائٹ آنسر بتائیے گوگل کے سنستاپک کون ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سبیس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر بھی ہوگا لیاری پیج اور سرگی برین یا آپسن ایمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے لیاری پیج اور سرگئی برن نے مل کر گوگل کی ستھاپنا کی تھی تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے باقی مارک جوکر برگ نے کئی بار میں نے آپ کو بتایا ہے فیس بک کی ستھاپنا کس نے کی تھی مارک جوکر برگ نے کی تھی برت مان میں فیس بک کا نام میٹا ہو چکا ہے اور اگر کوششن پوچھا جائے گا سب ہی دیان سے سنیے گا ٹھیک کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اگر کوششن پوچھا جائے برت مان میں گوگل کے سی ای او کون ہے یہ کرینڈ کا کوششن ہے برت مان میں گوگل کے سی ای او کون ہے سندر پچھائی ہے یہ بھی امپورٹین کوششن ہے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھیں برت مان میں گوگل کے اگر سی ای او پوچھے جائیں آپ لوگ یاد رکھیں سندر پچھائی اور استھاپنا کس نے کی تھی یہاں پر استھاپنا پوچھے گئے سنستھاپک پوچھے گئے ہیں تو استھاپنا کس نے کی تھی سنستھاپک کون ہے لیری پیج اور سرگی برن بھی کریکٹ آنسر ہوگا اس لیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے آپ کو بتانا ہے پہلے کوششن کو سمجھئے گا کوششن اس پرکار ہے بھارک کی نیانترک ایوہ مہا لیخا پریچک کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بھارک کی نیانترک ایوہ مہا لیخا پریچک کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا 6 ایر کا 6 برسوں کا ہوتا ہے کتنے برسوں کا 6 برسوں کا ہوتا ہے بھارک کی نیانترک ایوہ مہا لیخا پریچک کا کارکال تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 35 کا آپسن نمبر دی دیا ہنکا سیوت تر ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا option number D correct answer ہوگا چلیے اس کا answer کریے question number 36 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 36 کے لیے بارمی پنچ برسی اوڈنا کا مکت دیس کیا تھا سب ہی جلدی سبتائیے جب بارمی پنچ برسی اوڈنا تھی اس کا مکت دیس کیا تھا اگر پوچھا جائے بارمی پنچ برسی اوڈنا کا کارکال کب سے کب تک تھا 2012 میں شروع ہوئی تھی بارمی پنچ برسی اوڈنا 2017 تک چلی تھی اور یہ بھارت کی انتیم پنچ برسی اوڈنا تھی پوچھا جائے گا پر اچھا میں question انتیم پنچ برسی اوڈنا کا کارکال کیا تھا سب لوگ یاد رکھے 2012 میں شروع ہوئی تھی 2017 تک چلی تھی اور اس کا مکت دیس آپ سے پوچھا گیا ہے مکت دیس تیب رٹکاؤ اور ادھک سما بیسی بکاس سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے question number 36 کا آپ سے number 3 بھی ان کا سیوتر ہے اس کا انصر کریے question number 37 کے لئے آپ کو بتانا ہے Nim fruit میں سے کس نے 172 بنس کی نیو رکھی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو 743 بنس کی نیو کس نے رکھی تھی اس کا نام بتائیے سب اس کا انصر کریے question number 37 کے لئے اس کا رائٹ آنسر option number اے ہوگا سادت خان ایسا option number اے اس کا رائٹ آنسر ہے سادت خان نے أسام آود بنس کی نیو رکھی تھی تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 37 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے انجائم ہوتے ہیں آپ کو بتانا انجائم کیا ہوتے ہیں سوچ منجیو فپونڈی اکارمنک یوگک یا پھر پروٹین اس پرکار سے آپسنس ہیں تو اس کا آنسر بتائیے کیا ہوگا بہت اچھے آنسر سبھی لوگ دیجئے رائٹ آر ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا اس کا آنسر بتائیے بہر گود دوستوں گود اس کا آنسر آپسن نمبر دی ہوگا پروٹین یا آپسن نمبر دیس کا آنسر ہے انجائم پروٹین ہوتے ہیں تو دیس کا آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر دی دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر دیس کا آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 39 کے لیے سب اس کا قامہ کریے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پاٹولیوم کو درپس آنسر کا رائٹ آنسر ہے پاٹولیوم کو درپس آنسر کا کہا جاتا ہے اپنیم آنسر کا رائٹ آنسر ہوگا اگر پوچھا جائے کیا پوچھا جائے تاب آپ لوگ یاد رکھے گا پلیٹنم کو وائٹ گول کہا جاتا ہے اور پیٹولیوم کو درپ سونا کہا جاتا ہے دونوں الگ الگ کشن ہیں دونوں امپورٹنٹ ہیں پریچھا کی درشتی سے دونوں کو آپ لوگ یاد رکھئے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کشن نمبر چالیس کے لیے آپ کو بتانا ہے دہی بننے میں سائق بیکٹیریا کا نام کیا ہے جو بیکٹیریا دہی بننے میں سائق ہوتے ہیں ان کا نام بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا لیکٹو بیٹسلس ایشٹو فائلس بھی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر چالیس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پورٹی ون کے لیے سب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پورٹی ون کے لیے نم نمیسے کون ایک باوکوس کی جیو نہیں ہے یہ چار آپ کو آپسن دیئے گئے امیوہ بلی مانو گھوڑا ان میں سے کونسا ایک باوکوس کی جیو نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا امیوہ یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے امیوہ ایک کوس کی جیو ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی گوشن نمبر پورٹی ون کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوت تر ہے بہت اچھے بیر گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پورٹی ٹو کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 42 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھارتی سنسد میں لوگ لے کا سمیت کا ادھیاکچ کون ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے جو بھارتی سنسد ہے اس میں لوگ لے کا سمیت کا ادھیاکچ کون ہوتا ہے بیپکچی دل کا نیتا لوگ سوا ادھیاکچ لوگ سوا پاٹی اکچ یا پھر راج سوا کا ادھیاکچ اس پرکار سوا اپسنس ہے گولٹ بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا آنسر اپسن نمبر اے ہوگا بھارتی سوا اپسن نمبر اے ہوگا بھارتی سوا پاٹی سوا اپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے جو بھارتی سوا پاٹی سوا اپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے لوگ لے کا سمیت کا حدیق چھوٹا ہے آپسن نمبر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 43 کے لیے ڈکرم سلا گنگا ڈالپن بانی جیو ابیارن کہاں پرستید ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے سب اس کا آنسر کریے گا جلدی سے بہر گوڑ دوستان اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بہر میں یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے بکرم سلا گنگا ڈالپن بانی جیو ابیارن بہر مستید ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے ابھی کوششن نمبر 43 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے بہر کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 44 کے لیے یا کس نے کہا تھا سراز میرا جنم سے ددکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا گنگا در تلک نے گوپال کرشن گوکلے نے یا بیرار امیت کرنے اس پر کارس اپسن سے ہیں تو سب اس کا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا بال گنگا در تلک یا اپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے بال گنگا در تلک نے نعرہ دیا تھا سراز میرا جنم سے ددکار ہے اور اسے میں لے کر رہوں گا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا سب ہی نے اس پار کریکٹ آنسر دیا اس بار آپ سب ہی مت کریکٹ آنسر ہیں اس کا آنسر کریے कुشن نمبر 45 کے لیے یہ کُشن میں نے آپ کو کئی بار بتایا بھی ہے آپ لوگ ڈسیا آنسر کریے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے ریم کا پھل فارم کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے ریم کا پھل فارم کیا ہوتا ہے کئی بار یہ کُشن میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا ریٹ آنسر opcion number v ہوگا random access meamori اس کا ریٹ آنسر ہے اگر پوچھا جائے ریم کا فل فارم کیا ہوتا ہے رینڈم ایکسس میموری بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ یہ آپ لوگ یاد رکھئے کوششن اور پوچھا جاتا ہے روم کا فل فارم کیا ہوتا ہے اگر روم کا فل فارم پوچھا جائے ریڈ آنلی میموری روم کا فل فارم ہوتا ہے دونوں کو سبھی یاد رکھئے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سکس کیلئے نیکس اولمپیا نامک پروت کس گرہ پرستے تھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سکس کیلئے نیکس اولمپیا نامک پروت کس گرہ پرستے تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کریکٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا منگل گرہ پر آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے نیکس اولمپیا نامک پروت منگل گرہ پرستے تھے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر پورٹی سکس کا آپسن نمبر بھی دیا رائٹ آنسر ہے منگل گرہ کو لارگ ل prominent نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا انصر کریے سویز کا انصر کریے سویز کا انصر کریے серьیو جیاما جوہلا مکی کی استیحس میں استید ہے اس کا رائٹ انصر کیا ہوگا تنجانیہ ایران جاپان یا پھر میاں مار اس کا رائٹ انصر آپسن ایمبر سے ہوگا جاپان میں جی episód سے نیمبر چیز کا رائٹ انصر ہے جیو جیاما جوہلا مکی جاپان میں استید ہے اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا انصر کریے کوششن نمبر 48 کے لئے سچن تیندل کر کی آتم کتھا کا نام بتائیے بارتی گرکیٹر ہیں سچن تیندل کر آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے ان کی آتم کتھا کا نام کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا پلانگ اٹمائی پہ یا آپ سے نمبر بھید کا رائٹ آنسر ہے اس کا انصر کریے کوششن نمبر 49 کے لئے بارتی ریل کا مکشال ہے کہاں پر ہے سب یہ جلدی سے بتائیے بارتی ریل کا مکشال ہے کہاں پر ہے ڈلی ممبئی بنگلور یا پھر کلکتہ اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا نئی دلی میں بارتی ریل کا مکشال ہے تو آپ سے نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا انصر کریے کوششن نمبر 50 کے لئے اب اس کا انصر کریے کوششن نمبر 50 کے لئے بذیریا بیلیم جونس دوارہ 1784 میں کس کی ستھاپنا کی گئی تھی سب اس کا آنسر کریے بہر گود دوستوں بہت اچھے گود اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے اب آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے پر ایک چام اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے کی ستھاپنا کس نے کی تھی سر بلیہم جونز نے کی تھی اب دوسرا کوششن کیا پوچھا جائے گا اے سیارٹک سوسائٹی آب بنگال کی ستھاپنا سر بلیہم جونز نے کب کی تھی تو وہ 1784 میں کی تھی 1784 میں کی تھی اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر 50 کا اوپسن نمبر اے دیا انکر سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 51 کے لیے ماتما گاندی دوارہ 1933 تک سمپادش سمہ چار پتر کا نام کیا تھا سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے 1933 تک ماتما گاندی دوارہ سمپادش سمہ چار پتر کون سا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر اوپسن نمبر دی ہوگا ینگ انڈیا یا اوپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہے ینگ انڈیا کا سمپادن ماتما گاندی نے کیا تھا 1933 تک تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر 50 کا اوپسن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 50 کے لئے آپ کو بتانا ہے بھوجن میں اوپسن اورجہ کو مہا پا جاتا ہے کس کے دوارہ مہا پا جاتا ہے بھوجن میں اوپسن اورجہ کو کس کے دوارہ مہا پا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستو بیرگ گوڈ تک اوٹرچہ کو کلواتی دوارہ مہا پا جاتا ہے اوپسن نمبر ا loss کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 50 کا اوپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے یا ایک ریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لئے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لئے آپ کو بتانا ہے سلطان پر راشتی ادھیان کہاں پر ہے آج کی گلاس میں ٹوٹل ساٹھ کوششن ہوں گے ابھی ساٹھ کوششن ہوں گے آج کی گلاس میں اور سیون کوششن اور بچے ہیں یہ فپٹی تھری ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سلطان پر راشتی ادھیان کہاں پر ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سے ہوگا ہریانہ میں کیسا آپسن ایمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہے ہریانہ میں سلطان پر راشتی ادھیان ہے تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر تریپن کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیود ترہ یا آپسن نمبر سیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پپٹی فور کے لیے آپ کو بتانا ہے نم نمیہ سے کون دھاتو نہیں ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ان میں سے کون دھاتو نہیں ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے پارا جستہ ٹنگشٹن یا پھر فاسپورس اس پرکار سے آپسنس ہیں بہت اچھے بہت گوڑ دوستوں دیکھیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا فاسپورس یا آپسن نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہے فاسپورس کیا ہے فاسپورس ایک دھاتو ہے دھاتو نہیں ہے تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا باقی پارا جستہ ٹنگشٹن تینوں دھاتو ہیں تو دیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر پپٹی فور کا آپسر نمبر ڈی دیا ان کا سیود تر ہے یا آپسر نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اسی پرکار سے آنسر کریے بہت گوڑ دوستوں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے سپریم کورٹ کے پہلے مکنی آئی دیز کون تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سپریم کورٹ کے پہلے مکنی آئی دیز کون تھے اس کا رائٹ آنسر بتائیے اگر پوچھا جائے بہت 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 بہ یا تھے تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے بھارت سمان سوری بھارت سیبک سمان کی ستھاپنا کس نے کی تھی سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 15 berning کے لیے بھارت سیبک سمان کیتی بھیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب دوسرا کوششن پوچھا جائے گا بھارت سمان وقت کیس ستھاپنا کب کی تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت سیبک سمان کیس ستھاؤپناً پڑک کی تھی the 1905 میں اس کا آنسر کریئے ساتمان بنس کے سب سے مہان ساسک کون تھے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا ساتمان بنس کے سب سے مہان ساسک کا نام بتائیے بہت اچھے اپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریئے جلد باجی مہان سر نہیں لینا آپ کو بیرگور دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا گوٹمی پتھ ساتھ کرڑی جب آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے گوٹمی پتھ ساتھ کرڑی ساتمان بنس کے سب سے مہان ساسکتے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا اب پوچھا جائے گا ساتمان بنس کی ستھاپنا کس نے کی تھی اگر پوچھا جائے ستھاپنا کس نے کی تھی ساتمان بنس کی سمک نے ساتمان بنس کی ستھاپنا کی تھی واقعی آپسن نمبر اے بس تمہیں تیس سنگ نے سنگ منس کی ستھاپنا کی تھی تین اپسنز کو یاد رکھئے امپورٹینٹ ہیں پریچھا کی درشتی سے جس نے بھی کوششن نمبر 57 کا اپسن نمبر بی دیا ان کا سیوتر ہے یا اس اپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 58 کے لیے 944 میں ہندوستان ریپبلکن اسوسییسن کی ستھاپنا کس نے کی تھی سب ہی جلدی سانسر کریے گا تو اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر اے ہوگا اس کا آنسر ہے سچن ناز سانیال نے 944 میں ہندوستان ریپبلکن اسوسییسن کی شخشن نمبر اے ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد رکھئے ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا بندی جیوان پستک کو سچن ناز صانیال نے لکھا ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کوششن چلی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 59 کے لئے آپ کو بتانا ہے بیٹامین بیون کی کمی سے کونسا روگ ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیٹامین بیون کی کمی سے ہونے والا روگ کونسا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر اپسن ایمبر سی ہوگا بیری بیری یہ اس اپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے بیٹامین بیون کی کمی سے بیری بیری روگ ہوتا ہے حسیث کا رائٹ آنسر ہوگا اس کے ساتھ یہ آپ لوگ یاد رکھئے گا کیمکل نیم پوچھا جاتا ہے بیٹامین بیون کا تھی آمین بیٹامین بیون کا کیمکل نیم ہے باقی ریکیٹس بیٹامین ڈی کی کمی سے ہوتا ہے رتاندی بیٹامین اے کی کمی سے ہوتا ہے تو چار اپسنز کے بارے محاد رکھئے امپورٹینٹ ہے پریچھا کی درشتی سے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آپ کو بتانا ہے کبڑی کھیل کا جنمی داتا کس تیز کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کبڑی کھیل کا جنمی داتا کس تیز کو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے دوستوں بہت اچھے بھارت جاپان چائنہ یا پھر رسیا پہلے اپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہاں سے کریے جلد واجی میں آنسر نہیں دینا ہے بہت اچھے سبھی آنسر کریے اور جلدی سے آنسر کریے گا گوڑ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بھارت کو یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہو اپنے دیش بھارت کو کبڑی کھیل کا جنمی داتا کہا جاتا ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوت تر ہے یا آپسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلیے دوستہ آج کی کلاس میں نے جی کے کے ساتھ امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کے بیت ایکشٹر افیکٹ ایس ہوف آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی صبح دس وجے اسپیسل جی کے جیس کا سیسن ہوتا ہے تو ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوائن کیجئے گا انگلی کلاس ہوگی ہماری سام کو تین بجے اسپیسل ہنڈی کا سیسن ہوگا اسے بھی جوائن کیجئے گا اس کے بعد ایک کلاس ہوتی ہے سام کو آٹھ بجے جی کے جیس کی کلاس ہے اسے بھی آپ لوگ جوائن کیجئے چلیے پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں تھانکیو گائز تھانکیو پور ووچنگ